بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے تھے بارہ قبائل کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی مارو پتھر پر پتھر سے کس قوم کے لئے بارہ چشمیں نکالے گئے قومیں موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے ڈیش چشمیں پھوٹے یا بنی اسرائیل کے لئے پانے کے کتنے چشمیں نکالے گئے یہ سوال دو اینگل سے پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب ہے بارہ چشمیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر تین سو پانچ پر دو سٹار لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ میں پچھلے بارہ سالوں میں تین مرتبہ پوچھا جا چکا استسکا کے معنی ہے پانی مانگا اینن کے معنی ہے چشمہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر یعنی منو سلوہ پر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی جو ہم وہ چیزیں کھاتے تھے پیاز تھی سبزییں تھی وہ ہمارے لئے نکال بسل کا معنی ہے پیاز وَزُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَالْمَسْقَنَتُ کا تعلق ہے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یعنی ان پر دال دی گئی زلت اور مسکنت بنی اسرائیل قتل کر دیتے تھے پیغمبروں کو کون سی قوم انبیاء کو قتل کرتی رہی ہے یہودی یہ یہودی اور بنی اسرائیل تقریباً ایک ہی قوم کے لئے بولا جاتا ہے لفظ آج کل ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کے جو بارہ بیٹے تھے تو وہ بارہ قبائل آگے چلے سب سے پہلا جو بیٹا تھا بڑا ہو یہودہ تھا تو اس کی جو نسل تھی آگے یہودی کے لئے لیکن آج کل تمام بنی اسرائیل کے لئے لفظ یہودی بولا جاتا ہے یعنی حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے جو آگے اولاد چلی ہے وہ تمام کے تمام یہودی ہیں اور بنی اسرائیل بھی انہی کو کہا جاتا ہے کون سی قوم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتی رہی یہودی رکو نمبر آٹھ یہ رکو جو ہے یہ آپ کے سلیبس کی جان ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے ہی اہم موضوعات ایک تو واقعہ سبت ہے اور ایک واقعہ زبیح بکرا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہے کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جو اس رکو کو صرف نظر کر کے بنایا جائے تو یہ رکو اچھے طریقے سے آپ لوگ ذرا پڑھیں اور تیار کریں اور اگر اس میں کوئی چیز نہ سمجھائیں تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں رفع تور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا یعنی وعدہ لیا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ تور کو پہاڑ کو کوہ تور اٹھایا گیا کوہ میں موسیٰ علیہ السلام پر الفضل کا معنی ہے رحمت واقعہ سبت یوم سبت سے مراد ہے یا یہود کے لئے ڈیش کا دین مقدس ہے ہفتہ سبت جو ہے وہ عربی لفظ ہے ہفتے کے لئے عربی زبان میں یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کا دین قرادتاً کے معنی ہے بندر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو بنا دیا بندر انسانی صورتوں کا بندروں کی شکل میں مسخ کیے جانے کا واقعہ کس قوم کے ساتھ پیش آیا بنی دعود علیہ السلام ایلہ بستی کی تباہی حضرت ڈیش کے زمانے میں ہوئی حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ ایک دریہ کے کنارے پر ایلہ بستی کے اندر تھے اور حضرت دعود علیہ السلام کا دور تھا تو یہ تین گروہ تھے سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن جو ہے وہ کام کاج کرنے سے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ صرف میری عبادت کریں گے کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے ان لوگوں کا مشغلہ مچھلیے پکڑنا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ازمائش کے لیے جو ہے ہفتے والے دن دریہ کے اندر مچھلیے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ بھیج دیتا تھا تو ان لوگوں نے ایک ہیلا کیا ایک بہانہ کیا یہ لوگ طلاب بنا لیتے اور دریہوں کا پانی جو ہے ہفتے والے دن ان طلابوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں مچھلیہ ہفتے والے دن ان کے بنائے ہوئے طلابوں کے اندر آ جاتی پانی کے ساتھ اور یہ اتوار والے دن جا کر پکڑ لیتے تھے اب ان کے تین گروہ تھے ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام سے روک رہا تھا کہ یہ کام نہ کیا جائے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ نہ تو یہ خود کام کر رہا تھا اور نہ ہی روکنے والوں کے اندر شامل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ دونوں گروہ کو جو مچھلیے پکڑتے تھے اور جو تبلیغ نہیں کرتے تھے ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل کے بجائے بندلوں کی سی شکل دے دی اور چند دن کے اندر ہزاروں لوگ بندلوں کی شکل کے اندر ہو کر ختم ہو گئے تو یہ واقعہ سبت تھا دوسرا واقعہ واقعہ زبیح بکرا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ زباہ کریں ایک گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون سا جانور زباہ کرنے کا حکم دیا گائے کا گائے کا زباہ کرنا مشکوک ہو گیا قوم موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے گائے کی عمر پوچھی تو انہیں بتایا گیا عوست عمر کی بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ پوچھا تو فرمایا زرد رنگ کی ہو بنی اسرائیل کو جس گائے کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا اس کا رنگ تھا زرد فاردن کا معنی ہے بوڑی الحرس الحرس معنی ہے کھیتی جی تبیہی کا مطلب ہے میل آیا آخر بنی اسرائیل نے زباہ کیا گائے کو یہی وہ رکو ہے جس کی نسبت سے اس صورت کا نام البکرہ ہے یعنی گائے ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص آمیل نامی قتل ہو گیا اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا تو یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ معاملہ جو ہے حل کرنے کا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک گائیں کو زباہ کرو اب یہ لوگ گائیں زباہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے مختلف سوالات پوچھے کہ جی وہ گائیں کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو وہ کیا کرتی ہو اس کی عمر کیا ہو حالانکہ اگر کوئی بھی گائیں وہ اس وقت پکڑ کر زباہ کر دیتے تو وہ قبول ہو جاتی اور قاتل جو ہے وہ مقتول جو ہے یعنی مرنے والا وہ اٹھ کر بتا دیتا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائیں کو زباہ کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ مقتول کے لگائیں یعنی مردے کے لگائیں وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اب انہوں نے مختلف سوالات کی پھر اللہ تعالی نے مختلف ان کے جوابات دی کہ جی وہ زردرنگ کی ہو عوست عمر کی ہو کوئی کام نہ کرتی ہو نہ اس پر کوئی دال ہو تو اب ان کو اس کے وزن کے برابر سونا دے کر وہ گائیں خریدنی پڑی اور پھر اس کو زباہ کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے جب مردے کے لگایا گیا تو اس نے اٹھ کر بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے میری دولت اور میری بیٹی حاصل کرنے کے لیے مارا تھا اور پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوا رکو نمبر نو واقعہ زبیہ بکرہ کی حکمت یہود کی خرابیاں اور وہ بات یاد کرو جب تم نے قتل کیا آدمی کو یہود کی سختی سمہ قصد قلوب حکم کے الفاظ ہیں یہود کے لیے ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے یہودیوں کے تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر قرآن نے یہود کے دلوں کو زیادہ سخت قرار دیا ہے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تمہارے دل ہو گئے پتھر قرآن کے مطابق بعض پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے الہجارہ کا مہنی ہے پتھر ماں ان کا مہنی ہے پانی تحریف کتاب تحریف کا مطلب ہے رد و بدل تحریف کا مطلب ڈیش کرنا ہے یعنی رد و بدل کرنا ہے یہودی علماء آسمانی کتابوں میں ڈیش کرتے تھے تحریف کرتے تھے یعنی رد و بدل کرتے تھے یکسی بونہ کے معنی ہیں وہ کماتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوے گی مگر چند دن یہود کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوے گی مگر چند دن جنت میں رہنے والے جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے یہود کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے رکو نمبر دس مساکِ طور یا حقامِ اشرا یہ دو اس کے اندر ٹاپکس ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا صرف اللہ کی عبادت کا والدین رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں سے ڈیش حسنِ سلوک کریں گے دیماعہ کا معنی ہے خون دیماعہوں کا معنی ہے ان کے خون اسم کا معنی ہے گناہ الودوان کا معنی ہے زیادتی اُسارہ کا معنی ہے قیدی اَفَتُ وَمِنُونَا کا معنی ہے کیا تُو ایمان لاتے ہو رکو نمبر گیارہ بنی اسرائیل کی ہٹ درمی نسلی تاثب بچڑے کی محبت اور حری سے زندگی ہونا تو یہ رکو نمبر گیارہ کے ٹاپکس ہیں روح القدس کس کا لقب ہے یا روح القدس فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر روح القدس کے لقب سے نوازہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ڈیش دیئے موجزے دیئے تھے روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نسارہ کہتے ہیں یا نسارہ سے کیا مراد ہے نسارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون سے ہیں یا نسارہ پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں اور جو عیسائی تھے جو پیروکار تھے عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نسارہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی عقیدہ تصریح سے کیا مراد ہے تین خدا یہ دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین بندے مل کر خدا بنتے ہیں ایک تو اللہ تعالی خود دوسرے تواری مریم اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہ تین حستیاں یہ خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں تو یہ جو عقیدہ ہے ان کا یہ عقیدہ تسلیس کہلاتا ہے یعنی تین خداوں کا عقیدہ نصارہ کی مقدس کتاب ہے انجیل انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ کیا تھی حسد یہودی حسد کرتے تھے اب میں تھوڑا سا آپ کو اسے ذرہ تفصیل بتا دیتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت عساق اور حضرت اسماعیل حضرت عساق کے بیٹے حضرت یاکوب پھر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یعنی بنو عساق میں سے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب جتنے بھی پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل ہی میں سے تھے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے صرف نبی آخر رسول آئے یعنی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا صرف وہی نبی آئے اب یہودیوں کو حسد یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آنا چاہیے تھا آخری یعنی بنو عساق سے ہوتا آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تمہارے پابند نہیں ہیں نبی بھیجنے کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس شخص کو نبی منتخب کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی عدہ نہیں تھا کہ یہ آخری نبی جو ہے وہ بنو عساق میں سے ہی ہو تو ان کے حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو عساق میں سے ہونا چاہیے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسرائیل میں سے تھے اور اس وجہ سے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے سوال نمبر تین سو سٹھ سٹھ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ڈیش اور ہم نے انکار کیا دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریصیں یہودی یہودی ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ ہزار سال جیئے ان کی یہ دنیاوی زندگی کبھی ختم نہ ہو قرآن مجید کے اندر ان کا یہ حریص زندگی ہونا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر یہودی کتنی عمر کے خواہش مند ہیں ایک ہزار سال میں نے بھی بتایا کہ ہر یہودی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہزار سال جیئے اور ایک دوسرے کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ جی تمہاری ہزار سال زندگی ہو کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتوت کر رہے ہیں اس دنیا کے بعد ان کے پاس کوئی آثرا نہیں ہے اور ان کے لئے وہاں پر آخرت میں ہمیشہ غذاب ہونا ان میں سے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے ہزار سال موسیقی 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 موسیقی